ناظرین عمران خان کے لونگ مارچ ختم کر کے اسمبلیہ توڑنے کے اعلان تو پی ڈی ایم کو تگنی کے ناچ نچانے لگا پہلے آرمی چیف کی تاناتی اور خان صاحب کے لونگ مارچ نے اتحادی سرکار کو کچھ نہ کرنے دیا اور اب کپتان کے اسمبلیہ توڑنے اور اسطیفوں کے اعلان نے حواظ باختہ کر دیے ہیں اتحادی سرکار کے حکومت کو آئے مشکل سے آٹھ ماہ ہی ہوئے اور ان آٹھ مہینوں میں شہباز شریف نے اپنی تیس سال کی سیاست کو نہ صرف گرہن لگایا بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی سیاست میں مشکلات پیدا کر دی ہیں اپنی سیاسی ناہلی کے باعث پی ڈی ایم نے بھی اپنے لیے گہرا گڑا کھود لیا اور نئے آرمی چیف کی تاناتی اور خان صاحب کے دبنگ اعلان نے تو پی ڈی ایم کے وجود کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہے لیکن کیا خان صاحب کے ماسے سٹروک سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے کیا تیرہ جماعتی جتھا اب خان صاحب کے اخلاف متحد نہیں رہا کیا ایم کے ایم پی ڈی ایم سے علیدہ ہو گئی ہے صبح قدوش ہونے والے آرمی چیف نے اپنی الویدہ ملاقات میں وزیعظم شہباز شریف کو کیا پیغام دیا کیا نئی فوجک کی عادت اب صحیح معنوں میں نیوٹرل ہو کر دکھائے گی کیا پی ڈی ایم کو خیر آباد کہنے کے لیے ایم کیم اور پیپرز پارٹی پھر سے ایک ہو رہے ہیں ویڈیو میں آگا چل کر ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا پرویز الہی کب استیفہ دیں گے بڑی خبر آ گئی اسمبلیہ تحلیل ہوں کی یا استیفہ آئیں گے خان صاحب نے ہنگامی اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا حکومت کو ایک اور بڑا سرپرائز دینی کی تیاری کر لی ناظرین عمران خان کے لونگ مارچ نے اپنا اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں آرمی چیف کی تانہ تھی کہ ساتھ ہی ملک سے جو حیجانی کیافت ختم ہوئی تھی اور ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے لیکن اب کی بار اچھے کی اطلاعات ہیں کیونکہ عمران خان کے لونگ مارچ ختم ہوتے ہی ملک میں عام انتخابات کے صدائیں گونچنے لگی ہیں اور پی ڈی ایم کا وجود بھی اب اس قابل نہ ہراہ کے خان صاحب کی سیاست دانشمندی کا مقابلہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ ایم کی ایم اور پیپرز پارٹی بہت جلد اس اتحاد کو نہ صرف الویدہ کہنے والی ہیں بلکہ شہباز سرکار کا خاتمہ بھی یقینی ہو گیا ویڈیو ماگ گچل کا بتایا جائے گا کہ الیکشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے حکومت کے نئی چال بے نکاب ہو گئی عمران خان کا بڑا ایکشن زمان پارک میں ہم فیصلے ہو گئے عمران خان کی پکار پر کارکنوں نے لبائک کہہ دیا بڑی اتعداد میں صیفہ تیار حکومت پریشان وزرالہ پنجاب نے بھی حمزہ شہباز کو ٹھکانے لگانے کا بندبست کر لیا ایم کیم اور پیپرز پارٹی کا شہباز سرکار کو بڑا چھٹکا تیرہ جماعتی اتحاد تتر بیتر ہو گیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے تیاریاں شروع کر دی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کیا ہوگا کیا ملک میں گورنر راج لگ جائے گا کپتان کے کھلاڑیوں نے خبردار کر دیا نواز شریف کو یورپ کی سیر بھی راست نہ آئی آرمی چیف جنرل کمرجد باجوک کے صدر مملکت اور وزیعظم سے الویدائی ملاقاتیں اندرونی کہانے سامنے آگئے ناظرین طریقین صاحب کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ نونلی کے گلے کی ہڈی بن گیا کیا خان صاحب کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم بھی ٹوٹ رہی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھ سال فوج کی ترجمانی کرنے والے آرمی چیف جنرل کمرجد باجوک کا اپنی عہدے کو الویدہ کہنے کا وقت آ گیا ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق آرمی چیف جنرل کمرجد باجوک نے صدر مملکت عارف علوی اور وزیعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی جس میں دونوں جنرل کمرجد باجوک کی ملک اور پاک فوج کے لیے خدمات پر تعریف کی صدر عارف علوی سے آرمی چیف جنرل کمرجد باجوک کی ایوانِ صدر میں الویدہ ملاقات کی صدر مملکت نے آرمی چیف جنرل کمرجد باجوک کی دیفاعی شعبے میں خدمات کو اس رہا صدر مملکت نے جنرل کمرجد باجوک کی ملک اور پاک فوج کے لیے خدمات کی بھی تعریف کی اور جنرل کمجد باجوہ کے مستقبل کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا دوسری جنب آرمی چیف جنرل کمجد باجوہ وزیعظم ہاؤس پہنچے جہاں وزیعظم سے الویدائی ملاقات کی وزیعظم نے آرمی چیف کو ملک اور قوم کے لیے خدمات پر اخراج تحسین پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیعظم کی جنب سے آرمی چیف جنرل کمجد باجوہ کے عزاز میں زہرانے کا احتمام بھی کیا گیا دوسری جنب آرمی چیف جنرل کمجد باجوہ نے گلف نیوز کو تفصیلی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کا کردار غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا ہے یہ فیصلہ طویل مدد تک فوج کے وقار کو بڑھانے میں مدد دیکھا فوج کے غیر سیاسی رہنے سے جمہوری اقتدار پروان چڑے گی اور پاکستان میں سیاسی نظام مستحکم ہوگا غیر سیاسی رہنے کے وجہ سے فوج کے عوام کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ افراد نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا لیکن میں نے پاکستان میں فوج کو سیاست کی انتشار سے بچانا سمجھداری سمجھا اور جھوٹے بیانی پروپوگنڈے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر قائم رہے یہ جمہوری اقتدار کو دوبارہ زندہ کرنے اور مضبوط کرنے میں سہولت فرہم کرے گا نظر اکرام ادھر ملک دیوالیاں ہونے کے قریب پہنچ گیا اور پی ڈی ایم ہے کہ ابھی تک نہ خود کو سنبھال سکی ہے نہ عوام کو ریلیف دے سکی ہے اس وقت اتحادی ٹولے نے حکومت تو بنا لی ہے لیکن اب ان سے یہ سنبھالی نہیں جا رہی اور ٹوٹنے کی کاغر پر آ پہنچی ہے آزاد ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمکیوم اور پیپرز پارٹی پی ڈی ایم کو اللہ حافظ کہہ کر اپنا ایک الگ اتحاد بنانے کا سوچنے لگی ہے تفسیلات کچھ یوں ہیں کہ سابق صدر عاصف عزداری سے کنوینئر ایمکیوم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی جس میں سیاسی صحتحال اور آئندہ بلدیاتی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا سابق صدر عاصف عزداری نے ایمکیوم وفد سے کہا کہ قومی حکومت میں ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سابق صدر سے کہا ایمکیوم حکومت میں اپنا مصبت قیدار ادا کرتی رہے گی اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنوہ خورم شیر زمان نے تنقید کرتے کہا کہ ایمکیوم کو شمار اب نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں یہ اپنی کوششوں کو دورا کر ہمیشہ کترہ ناکام ہوگی ایمکیوم معاہدے کی آدھانی کے لیے حاصف زرداری کی منت سماجت کر رہی ہے جس کے آگے التجائیں کر رہے ہیں وہ بھی جلد سین سے نکالا جائے گا معاہدے پر عمل درامت کے لیے ٹھوس بنیاد ہونی ضروری ہے ایمکیوم کے پاس بنیاد کے نام پر مہاجر بیساگی بھی اب نہیں رہی دونوں جماعتیں بلداتی الیکشن سے پہلے ہی اپنی شکست سے خوف زدہ ہیں عوام جانتے ہیں اتیادی حکومت کی ہر غلط پولیسی میں ایمکیوم پیش پیش ہے دوسری جنب طریقہ انصاف کے سینیٹر فیصل جعوید خان نے کہا یہ سمنیاں ٹوٹتے ہی ایک درجن سے زائد جماعتوں کا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا پی ٹی اور آنما فیصل جعوید نے سمجھ رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں ازاد کشمیر میں بلداتی انتخابات میں کامیابی پتر ایک انصاف کو مبارک بات اور کشمیریوں کے خراج تحسین پیش کیا فیصل جعوید نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ سمنیاں ٹوٹ جائیں گی تو اس حکومت کا دل بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک درجن سے زائد جماعتوں کا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا حقیقیہ ازادی کے منزل قریب اور ایک نیا اجالہ آنے والا ہے عوام تیار ہو جائیں کہ فریش منڈیٹ کا وقت آنے والا ہے ایک جنب عمران خان کا دباؤ اور دوسری جنب مشکل فیصلوں سے دو بیانیوں کا شکاہ نون لیگ مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے نون لیگ کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ اب پارٹی دو بیانیوں کے باعث مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے مشکل معاشی حالات پر قابو اور پارٹی کی گرتی ساکھ کو کیسے بچایا جائے ووٹ کو عزت دو کے بیانی کے بحالی کے حامی ہیں ان کا گناہ ہے کہ ہمارے اس بیانیوں کو بڑی پذیرائی ملی تھی اس بحث کو چھیڑنے پر وزیعظم شہباز شریف مزید دباؤ کا شکار ہیں ناظر نواز شریف لندن میں بیٹھ کر بھی عمران خان کے فوبیہ سے نہ نکل سکے گرفتاری ایک ڈر سے نواز شریف صاحب لندن سے بھی فرار ہو گئے اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے لونگ مارچ کے اعلان سے ہی شریف فیملی بہت دباؤ کا شکار ہے اور شہباز شریف کا بیمار ہو کر کورنیتینہ میں جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا لیکن کیا آرمی چیف کی تاناتی سے قبل ہی عمران خان اتحادی حکومت کو بڑا سرپرائز دینے والے ہیں نواز شریف فیملی کے ہمراہ لندن سے فرار کیوں ہو گئے کیا خان صاحب کا لونگ مارچ کام کر گیا کیا لندن میں شریف خاندان کے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عام انتخابات کب ہوں گے اہم فیصلہ ہو گیا نواز شریف کو اچانک لندن سے جانا کیوں پڑا لگی رہنماؤں نے بڑی خبر دے دی ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ امپورٹڈ حکومت کا آخری وقت شروع ہو گیا خان نے حکومت کو پہلا بڑا سرپرائز دے دیا آرمی چیف کی تاناتی کا معاملہ خواجہ آصف کی عمران خان کو دھمکیاں سیاست میں بڑی حلچل مچ گئی نیا آرمی چیف سب سے پہلا کام کیا کرے گا حکومت کے لئے سرپرائز تیار شیخ رشید بھی میدان میں آگے بڑی پیشکوئی نواز شریف کے گیرد گھیرہ تنگ تسنیم حیدر کے الزامات ست ثابت بڑی خبر سامنے آگئی 26 نومبر کو کیا ہونے والا ہے عمران خان کو کون قتل کرنا چاہتا ہے اہم رازوں سے پردہ ہٹ گیا لانگ مارچ کا شیڈیول پھر تبدیل خان 26 نومبر کو کیا اعلان کریں گے شاہ محمود قریشی نے اہم حقیقت بتا دی اسلام آباد میں ہائی الٹ جاری نظر آرمی چیف کی تاناتی عمران خان کا لانگ مارچ اور صحافی عرش شریف کے قتل کے معاملات شہباز سرکار کو تگنی کا ناچ نچا رہی ہے حتیٰ کہ لندن میں بیتھے نواز شریف اور مریم نواز کی بھی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پسے پردہ رہ کر اپنے تمام سیاسی مقاصد حاصل کر لیں گے لیکن عمران خان نے تمام منصوبیں ملیہ میٹ کر دیے